اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں فولی فور ورل یوٹیوب چینل میرے نام ہے آزم اور آج کے اس ویڈیو میں ہم ہائر ڈیس انورٹر ایسی کو مکمل اچھے طریقے سے جو ہے گیس چارج کرنا سیکھیں گے یہ وہی ایسی ہے جس کی ہم نے لازٹ ٹائم ایک ویڈیو میں نے بنای تھی بیچھے جو کہ آپ نے دیکھی ہوگی جس میں ہم نے لیکیج کو کلیر کرنا سیکھا تھا تو کیر فولی گیس کیسے چارج کر سکتے ہیں جس میں کمپریسر بلاسٹ ہونے کا بھی خطرہ نہ ہو فرینڈ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو اتعا دوں کہ اگر آپ پی سی بی کو اس پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو یہ کورس جو ہے آپ کو بہت ہی ڈسکاؤنٹ پر مل جائے گا تو جس میں آپ پی سی بی کے کمپونٹس ٹیسٹنگ ایسی لی کر پائیں گے میٹر کے ساتھ جو ایررز آتے ہیں اس کو کیسے سولف کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ کیسے پی سی بی چیک کی جاتی ہے تو اس میں جتنے بھی کمپونٹس لگی ہیں تقریبا ان کی جو ہے ٹیسٹنگ آپ میٹ سٹے کر سکتے ہیں تو کونٹیکٹ ویٹس آپ کو اوپر مل رہا ہے کونٹیکٹ کر کے آپ جو ہے پی سی بی کورس ایسی لی پرچیس کر سکتے ہیں تو فرینڈ یہ ہے ہمارا اسی اس میں جو ہے سب سے پہلے تو ہم نے اسی لائس ٹائم میں جو ہے نا کلیر کر دیا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ ویٹ کے حساب سے گیس ڈالیں میں آپ کو پروپر طریقہ بتاؤں گا کہ کیسے آپ نے گیس چارج کرنی ہے سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کون سی گیس ہے بھئی اس میں آر 32 ہے کہ آر 410 یہ دیکھیں آر 410 گیس ہے اور 1.2 kg ہے مطلب 1200 گرام ایک کلو 200 گرام ٹھیک ہے پرینڈ اس کو لائن گیج کنیکٹ کرنی ہے ایلن کی دونوں وال اوپن ہونے چاہیے ٹھیک ہے ایلن کی دونوں وال اوپن اوکے اور لائن کنیکٹ کر دی یہ ہماری لائن مین لائن پر آگئی اس کے گیج پر اوکے اور دوسری سائیڈ جو ہے ہم ویکیوم ماشین کو لگائیں گے میرے پاس ویکیوم ماشین ہے سنگل سٹیج کی آپ بھی پرچیس کر سکتے ہیں سنگل سٹیج ویکیوم ماشین مل جاتی ہے آن لائن بھی مل جاتی ہے مارکیٹ سے بھی مل جائے گی تو میں نے پرچیس کی تھی ایتھنگ پند نہیں آٹھ ہزار کے قریب شاید پاکستانی آٹھ ہزار اب مہنگی ہوگی شاید تو خیر ویکیوم کمپریسر بھی ہو آپ کے پاس تو اس سے بھی ویکیوم کر سکتے ہیں تو ویکیوم ماشین میں نے آن کر دی ہے اور گیج کو میں نے یہاں سے وال اوپن کر دیا ہے تاکہ وہاں سے ایسی سے جتنی بھی ایر ہے وہ سکت کر لے مطلب ویکیوم کر لے تو ابھی میں اس کو میکسیمم 20 سے 25 منٹ میکسیمم اگر آپ کے پاس کمپریسر ہے تو 25 منٹ 30 منٹ آدھا گھنٹ ہے اس کو ویکیوم لازمی کریں میرے پاس مشین ہے اور یہ اچھے سے ویکیوم کر لیتی ہے تو اس لئے میں اس کو 20 منٹ میکسیمم ایزیلی جو ہے نہ دوں گا تو یہ ایزیلی اس کو ویکیوم کر دے گی سسٹم کو 20-25 منٹ ٹوٹل میرے پاس ویٹ مشین یہ والی ہے کوئی بھی ویٹ مشین ہو تو آپ نے ٹوٹل سلینڈر کا وزن کر لینا ہے تو میرا slender کا وزن ہے پانچ کلو تین سو پچاسی گرام ٹھیک ہے 5.385 kg تو مطلب پانچ کلو تین سو پچاسی گرام تو بارہ سو میں اگر منس کروں تو بنتے ہیں اس کے چار کلو ایک سو پچاسی گرام پیچھے رہ جائیں گے تو مطلب جب میرے slender کا ویٹ چار کلو ایک سو پچاسی گرام رہ جائے گا تو اس میں سے بارہ سو منس ہو جائیں گے تو وہ بارہ سو گیس ہمارے آؤٹور یونٹ میں چلی جائے گی ٹھیک ہے وہ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے رہیں گے کتنی گیس جا چکی ہے تو خیر ویکیوم ہونے کا ویٹ کریں گے اور ویکیوم سے پہلے آپ کو یہاں پر ایک ایک اپنے چیز اور بتا دوں کہ بھئی آر چار سو دس جب بھی آپ نے چارج کرنی ہے سلینڈر پر منشن کیا ہوا ہے کہ یہ بھئی اُلٹا سلینڈر کر کے آپ نے چارج کرنی ہے مطلب لیکوڈ فارم میں چارج کرنی ہے تو اُلٹا سلینڈر آپ کریں گے تو بھئی لیکوڈ فارم میں چارج ہوگی اور لیکوڈ فارم میں ہم نے اس کو چارج کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکوڈ فارم میں کیونکہ یہ دو گیسوں کا مکسچر ہے تو دونوں گیسیں جو ہے وہ برابر میں جائیں گی اور آپ کا اسی جو ہے صحیح ایفیشنسی پر کام کرے گا کولنگ پروبلم نہیں ہوگی کافی کمٹس ایسے آتے ہیں کہ سر کولنگ کر رہا ہے پروبلم کر رہا ہے کولنگ پروپر نہیں کرتا تو پھر یہی پروبلم آتی ہے اب ہمارا ویکیوم ہو چکا ہے تو سب سے پہلے ویکیوم اوف کرنے سے پہلے میں نے گیج کو اوف کیا گیج کے وال کو اوف کیا پھر ویکیوم سے لائن اتاری ٹھیک ہے پھر لائن کو اتار کے ہم یہاں پر جہاں سلینڈر کے ساتھ کنیکٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں میں سلینڈر کے ساتھ کنیکٹ کر دی اور یہاں سے میں تھوڑی سی ایئر کو جہاں نا پرچ کروا دوں گا مطلب یہاں سے ایر جو ہے نا لائن کی تھوڑی سی ویسٹ کر لیں گے یہاں سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ گیج والی سائٹ سے کریں کیونکہ لائن سے جو ایر ہے وہ گیج والی سائٹ سے اس کی گیس کی مدد سے جانے کے پریشر سے آگے سے نکل جائے گی تو پھر آپ اس کو ٹائٹ کر دیں اور سلینڈر کو وال اوپن کر لیں سلینڈر کا سلینڈر کا فل وال اوپن کر لیں اور فل نہ بھی کریں مطلب میکسیمم اوپن کر لیں اور اس کو اولٹا کر لیں ٹھیک ہے سلینڈر اوٹا رکھیں اب سسٹم میں جو ہے گیس جانا ہم نے گیس ڈالیں گے اب ویکیوم پر ہے بلکل اور جب ہم اس کو اوپن کریں گے تو یہ گیس بہت زیادہ اپنے اندر کھینچ لے گا کیونکہ ویکیوم پر ہے تو یہ سکشن کرے گا بھی تو ہماری گیس جو ہے ابھی ایسی ہم نے آف نہیں کیا ٹھیک ہے ایسی کو گیس چارج کرنی ہے ہم نے ویٹ مشین کے ساتھ ویٹ کے حساب سے اور یہ گیس ہم ویٹ کے ساتھ سے کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ کلیر کر دوں کہ اوپ حالت میں کر رہے ہیں آر بتیس ہے یا پھر آر چار سو دس ہے اس کو اوپ حالت میں ہم چارج ابھی کر رہے ہیں ابھی اوپ حالت میں کتنا پریشر میکسیمم دو سو پریشر ہم اس کا کر دیں گے اوپ حالت میں ہی تو جانے دیتے ہیں اس میں گیس مزید اور دیکھتے ہیں کتنی گیس اس میں جا رہی ہے پھر ویٹ کر لیں گے کہ کتنی جا چکی ہے پھر کچھ جو بلکل سو دو سو گرام یا تین چار سو گرام رہ جائے گی تو وہ ہم سسٹم کو آن کر کے ڈال لیں گے تو ٹھیک ہے میں ابھی ایک بار اس کو ویٹ کر لیتا ہوں سلنڈر میں اگر گیس زیادہ ہو تو فوری مطلب ایک دو بار ہی آپ اس کو گیج اوپن کریں گے تو ایزیلی مکمل آپ کی گیس جا سکتی ہے اس لیے میں احتیاطاً چک کر لیتا ہوں کہ ہماری مکمل کمپلیٹ ابھی گئی یہاں بھی باقی رہتی ہے اور رہتی ہے تو کتنی رہتی ہے تو دیکھ لیتے ہیں جی ہاں فور پوائنٹ فائیو ایٹ جی ہاں ابھی میکسیمم چار سو گرام تو ہے تو جب تک چار کلو ایک سو اسی گرام نہیں آ جاتا تو تب تک نہیں ہوگا تو مطلب تین چار سو گرام ابھی اس میں اور جائے گی تو کچھ ایسے ڈالنے کی کوشش کر لیتے ہیں اگر چلی جائے نہیں تو سلینڈر میں کیونکہ گیس تقریباً ڈیڑھ کے جی تھی تو اس میں ڈیڑھ کے جی سے تھوڑی کم ہی ڈالے گی تو اسی لئے سلینڈر کا پریشر بھی کم ہو جاتا ہے ابھی ہم سسٹم کو اون کر لیں کے ساتھ ابھی کچھ گیس ٹرائے کر لیتے ہیں اگر جاتی ہے تو سسٹم کو اون کر لیں گے سسٹم پھر رننگ حالت میں باقی گیس ڈال لیں گے یہ بلکل سیف طریقہ ہے اس میں کمپریسر بلاس کے چانسز نہیں ہیں پروپر طریقے سے ویکیوم کریں اور گیس کو جو ہے نا اس طرح سے آپ فیل کر سکتے ہیں سٹارٹ سے لے کر اگر آپ نے میری پہلی ویڈیو نہیں دیکھی تو ویڈیو لازمی دیکھیں جس میں ہم نے ایسی کی لیکیج فائنڈ کرنا چیک کی تھی جس میں میں نے آپ کو ٹرک بتائی تھی کہ انڈور سائیڈ آؤڈور سائیڈ کیسے پتا چلے گا انڈور سائیڈ میں لیکیج ہے آؤڈور سائیڈ میں لیکیج ہے اور ہوم میں ہی ہم لیکیج فائنڈ کر کے ویڈنگ کر سکتے ہیں اس کو کلیر کر سکتے ہیں میں نے اس میں ٹیپ بتائی تھی کہ ویڈنگ کر کے آپ جو ہے آسانی کے ساتھ لیکیج کلیر کر سکتے ہیں اور ہم نے وہ کلیر کی تھی یہ وہی ایسی ہے تو ابھی گیس اور مزید نہیں جا رہی ابھی سسٹم باقی اون ہوگا تو ہی ہم اس میں گیس باقی فل کریں گے رننگ حالت تو چلیے باقی رننگ حالت میں دیکھ لیتے ہیں اوکے ابھی میں نے اس میں رننگ حالت میں ہے اور سیلینڈر الٹا ہی رننگ حالت میں ہو تو پھر ہم نے اس کو جب جس حالت میں بھی ہے گیس چارج لیکوڑ میں ہی کرنی ہے تو ابھی میں اس میں مزید گیس چارج ratio کہتا ہوں لیکن جب رننگ حالت میں ہو تو آپ زیادہ لیکوڑ نہیں ڈالیں گے یہ زین میں رکھ لیں یہ دیکھیں میں نے اوپن کیا اور ایک دو سیکنڈ میں ہی واپیس آف کر دیا کیونکہ لیکوڈ جو ہے یہ رنگ حالت میں زیادہ کھینچ لیتا ہے سک کر رہا ہوتا ہے سکشن لائن پر اس کی لائن کونیکٹ ہے تو اس کی وجہ سے کمپریسر ڈیمیج ہو سکتا ہے تو کمپریسر ہیٹ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اوہ فوجے کا ٹرپ کرے گا پرولوم کرے گا تو اس لیے جو ہے آپ نورمل یعنی کے رنگ حالت میں جو ہے آپ بہت زیادہ لیکوڈ نہیں اس کو دیں گے تو سلو سلو گیا چارج کریں گے ویسے بھی کم رہ گئی ہے اور ریٹرن بھی آنا شروع ہو گئی ہے اور صحیح جو ہے ہیٹ جو ہے نا فین نکال رہا ہے ایک سو دس پی ایس ای رنگ پریسر ابھی چل رہا ہے تو دن میں ایزلی یہ ایک سو تیس پر تو چلا جائے گا کیونکہ ابھی موسم نورمل ہے دن میں گرمی ہوگی تو ابھی گیس آئی ٹھنگ اس میں کمپلیٹ ہو چکی ہے سلنڈر ابھی ہم ویٹ کر لیتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس میں گیس جو ہے بھئی کمپلیٹ ہو چکی ہوگی تو جی اس کو ویٹ ابھی کر رہے ہیں اوکے دیکھیں چار کیلو ایک سو چالیس گرام مطلب چار کیلو ایک سو اسی گرام اس میں جانی تھی تو مطلب تقریبا چالیس گرام اوپر ہی گئی ہے کم نہیں تو آلماسٹ پوری گیس ہو چکی ہے اب ہم گیس اور اس میں چارج نہیں کریں گے ابھی جو چاریس گرام اوپر ایکسٹرا چلی گئی ابھی ویسے آئیس جو ہے مطلب باریک والا پائپ نورمل تھوڑا سا ہے وہ بھی چیل ہے لیکن سہی زیادہ چیل جو ہے آپ کا ہونا چاہیے اپنا سکشن پائپ تو سکشن پائپ ہمارا جو ہے وہ زیادہ چیل ہے اس وقت تو مطلب بلکل بہترین اپنی رنگ پوزیشن پر آ چکا ہے ڈسچارج والا نورمل چیل اور اوپر سکشن مالا جو ہے وہ زیادہ جل ہے تو گیس ابھی جو لائن اتاریں گے تو زیادہ سی بات کچھ ویسٹ ہوگی تو وہ بیس گرام پندرہ گرام بیس تیس گرام ویسٹ ہو سکتی ہے تو وہ مینی جو جے گا ہماری مکمل بارہ سو گرام جو ہے اس میں گیس چلی گئے تو ایسے جو ہے آپ ایزی لی اس میں گیس چارج کر سکتے ہیں آج آپ کو ویڈیو پسندہ ہی ہوگی آج کی ویڈیو آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے آپ نے اسے سیکھا ہوگا پی سی بھی کورس پر چیز کرنا چاہتے ہیں تو سکین پر آپ کو کنٹیکٹ نمبر مل رہا ہے کنٹیکٹ کر کے آپ پی سی بھی کورس پر چیز کر سکتے ہیں میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ